موسیقی اللہ کے نام سے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجد رزوین میں ہوں سید نظر فاطمہ جہاں ناظرین اللہ تعالی نے قانون بنایا ہے اور اس قانون کو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا ہے ایک قانون ہے نکائے متا جس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اور اس کے بارے میں لوگ بہت کم بات کرتے ہیں جو کہ یہ قانون جو بنایا گیا ہے جائز ہے حلال ہے اور اس پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں معاشرے میں پھیل چکی ہیں جسے دور کرنے کی کوشش کریں گے آج اس پروگرام کے ذریعے آئیے اس سے پہلے استقبال کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں ہمارے ذریعے ہم دونوں کے ذریعے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے چینلوین کے سٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آگر جیسا کہ ابھی ساجد بھائی نے بھی کہا کہ معاشرے میں اللہ کی طرف سے بہت سے ایسے قوانین ہیں جو حلال کردہ ہیں لیکن معاشرہ ان کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے یا یوں کہہ لیجے کہ ایک طرح سے انہیں حرام کی کگار تک لے کے چلاتا ہے اور انہی میں سے ایک ہے سیغہ مطا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کیا وجہ ہے کہ آج بھی سیغہ مطا کو ایک غلط نگاہ کے ساتھ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و ہوا خیر المعین آپ نے جہاں سے ایک پروگرام کا آگاس کیا تھا وہ بہت بہترین جگہ تھی کہ قانون پروردگار عالم نے بنایا پہنچایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز جسے سب قبول کرتے ہیں وہ یہ کہ خداوند مطال حکیم ہے حکیم اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا یہ تیش ہدا باتیں ہیں کہ جتنے بھی قوانین پروردگار عالم کی جانب سے آئے ہیں ان میں انسانوں کا فائدہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ یہ کرو تو یقین کر لیجئے کہ اس میں فائدہ ہے اور اگر پروردگار عالم نے کہا کہ یہ نہ کرو تو یقین کر لیجئے کہ اس میں آپ کا نقصان ہے یہ یقین کرنا پڑے گا وہ جو اللہ کو رب سمجھتا ہے رب کا معنی ہی ہوتا ہے تربیت کرنے والا اب جب میں خدا کو کہتا ہوں کہ رب بھی اللہ میرا رب خدا ہے تو میری پرورش کا انتظام بھی میرا خدا کرے گا بے شک اور خدا کی پرورش کا ایک طریقہ یہ قوانین ہیں قوانین خدا لاتا ہے تاکہ ہماری اور آپ کی تربیت ہو سکے انہی قوانین میں سے ایک قانون اگد موقت اگد موتا نکاح غیر منقطع بڑے نام ہیں جسے تیمپریری مارج ہم کے ساتھ ہیں بہت سے نام ہیں اس قانون کے ہم یہاں پر ایک غور کریں کہ اگر کوئی حکم میرے خدا کی جانب سے میرے لیے آیا ہے اور پروردگار عالم نے اسے میرے لیے جائز قرار دیا ہے تو ہوتا کیا ہے کچھ لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس قانون کی آڑ میں یہ لوگوں کے درمیانی کفواہ پھیلاتے ہیں یہی صرف ایک قانون اگد موتانی ہے جس کے خلاف لوگوں نے افواہیں پھیلائی ہیں آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے بہت سے قوانین جو پروردگار عالم کی طرف سے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ قانون پر اگر آپ عمل کروگے تو پیچھے رہ جاؤ گے یعنی لوگوں نے خود کا قانون بنا دیا ہے اللہ کے قانون ترقی نہیں کر پاؤ گے میں پروردگار عالم نے کہا ہجاب خب آج ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح باتیں پھیلائی جاری ہیں کنی اگر آپ نے ہجاب کیا تو آپ بہت پیچھے رہ جاؤ گے اسی طرح یہ قانون اگد محقت اگد موتا اسے بھی پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے لیے بنایا ہے سماج کیا کرتا ہے دیکھیں بہت اہم چیز ہے کسی بھی چیز کو اچھا بنانے میں اور برا دکھانے میں سماج بہت بڑا کردار عدا کرتا ہے اسی لئے پیغمبر اکرم ایک دعا ہمیشہ کرتے تھے رب عرین الاشیاء کماہیاء اے میری اللہ میں چیزوں کو ویسا دیکھوں جیسی وہ ہیں کیا بات ہے یعنی ایک نگاہ ہمیں سماج دیتا ہے ایک اینک ہمارے اوپر سماج لگاتا ہے تو پیغمبر بار بار دعا کرتے تھے رب عرین الاشیاء کماہیاء میں ویلوس کو دیکھوں یعنی ویسی جیسی وہ ہیں نہ ویسی جیسی لوگ معاشرہ مجھے دکھا رہا ہے یعنی ہمارا سماج و معاشرہ میں آپ کی خدمت میں باز برائی ہیں غیبت ہمارے سماج نے اس کو اتنا کم کر دیا ہے کہ نہ میں غیبت کرتے وقت شرماتا ہوں نہ سامنے والا سنتے ہوئے شرماتا ہے جبکہ بعض روایات میں سماج کا اثر کیا ہوتا ہے کہ سماج ان چیزوں کے قبح کو برائیوں کو ختم کرتا ہے کبھی کچھ چیزوں کی اچھائیوں کو ختم کرتا ہے اقدم موقعت انہی چیزوں میں سے ہے جسے سماج نے ایسا دکھانا چاہا کہ یہ نہیں یہ ایک فہشہ ہے یہ ایک منکر ہے جبکہ یہی سماج کھلے عام فہشہ و منکر کرنے والوں کو کچھ نہیں کہتا اور اس خاص یعنی ابھی میں انشاءاللہ ارز کروں گا کہ اگر آپ قوانین کے لحاظ سے دیکھیں گے تو جو ایک اقد دائم میں قوانین ہے وہ سارے کے سارے اقد موقعت میں بھی وہی قانون ہے اچھا یہ پورا ایک اقد ہے ملہب یہ کوئی الگ ملہب کوئی بلکل ایسا قانون نہیں ہے جو نہ فالو کیا جا سکتا ہے آسان تو اس کو آسانی سے فالو کیا جا سکتا ہے بہت آسانی سے فالو کیا جا سکتا ہے اتہ اگر بیان کیا جائے کہ آپ دیکھیں جو شادیاں ہمارے ہوتی ہیں ان میں اقد میں کیا ہوتا ہے ایک مولانا صاحب آتے ہیں سیغے نکاح پڑھتے ہیں جسے ہم لوگ اس زبان میں اجاب و قبول کہتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے ان کہتو دوسرا کہتا ہے قبل تو خب اقد موتا میں بھی یہ کام آپ کو کرنا ہے تو جہ کر رہے ہیں اس اقد نکاح کے اندر مہر ہوتی ہے اقد موتا کے اندر بھی مہر ہے تو جہ فرما رہے ہیں یہاں پر بھی مہر ہے یہاں پر کچھ چیزیں زیادہ ہیں اقد موتا میں کچھ چیزیں زیادہ ہیں جیسے معین مدت یعنی ٹائم کتنا ہو یہ ذکر ہونا چاہیے پھر اس کے بعد جو ہے مہر بھی ذکر ہونا چاہیے ساری شرطیں جو اقد دائم میں ہیں وہ اقد موتا میں موجود ہیں کچھ شرطوں کو چھوڑ کر تو اگر آپ دیکھیں تو یہ طرح کا مقدس رشتہ جسے اسلام پیش کرنا چاہتا ہے کہ یہ ایک مقدس رشتہ ہے میں آپ کی خدمت میں ارس کرو واقعاً اگر انسانی ڈیمانڈس ہیں جسے غریضہ جنسی کہتے ہیں یہ پروردگار عالم نے رکھا ہے ہماری طبیعت اور فطرت میں جو ہمارے ڈیمانڈس ہیں پروردگار عالم ہمارے لئے اگر بھوک رکھتا ہے تو غریضہ کا انتظام بہتا ہے پیاس اگر میرے وجود میں ہے تو پانی کا انتظام خوب غریضہ جنسی بھی اگر میرے وجود میں ہے تو اس کا ایک انتظام اب کیا کیا جائے آپ مجھے انصاف سے بتائیں یا تو آپ کہیے کہ نہیں آپ کی جو یہ شہوت نفس ہے غریضہ جنسی اسے کسی دوا کے ذریعے مٹا دیجئے یا دبا دیا جائے جو بعض مرتازین کرتے ہیں خواہشات کو یہ کام آپ ڈاکٹروں سے بھی جا کر پوچھئے تو منع کریں گے یہ نیچر کے برقس ہے حسن تو دوسرا مرحلہ کیا ہے آپ کہیں بے لجام چھوڑ دیتے ہیں جاؤ جیسا دل چاہے آپ جو ہے اس غریضہ جنسی کو بجھاؤ بلکل ویسی جیسے بھوک لگی ہے تو حرام حیلال کا خیال نہ کیا جائے اور کچھ بھی کھال دی جائے یوں ہی چھوڑ دیا جائے آپ کو تیسرا راستہ کیا ہے آپ کے لیے یہ دو راستے تو بلکل غلط ہے یا آدمی جو ہے اس غریضے کو مٹا دے یا اس غریضے کو لجام چھوڑ دے بے مہار جانور یا نہیں اس کے لیے ایک لجام کسی جائے اور خاص سسٹم کے تحت اگد دائم رکھا اگد مطا رکھا مولانا صاحب سوال یہاں پر ہے کہ آپ نے بہت اچھے سے اگزامپل دیا ہے بتایا لوگوں کو لیکن جب ہمارے پاس نکاح ہے نکاح دائمی موجود ہے پرمند شادی موجود ہے تو ایک جو limited period کے لیے جو شادی ہے جو نکاح مطا ہے اس کی کیا ضرورت پھر پڑ گئی احسن تو یہ بھی سوال آپ کا بہت اچھا ہے کہ اگر ہمارے پاس اگد دائم ہے یعنی نکاح ہے تو اگد مطا کی کیا ضرورت ہے میں ایک چیز ابتداء میں ارس کر دوں کہ دین مبین نے نکاح منقطع کو بھی اس کو منقطع بھی کہتے ہیں مطا بھی کہتے ہیں اگد مطا بہت نام ہے اس کی طرف کبھی ترغیب نہیں دلائے شوق نہیں دلائے کہ آپ لوگ جاؤ یہ کرو تو جو فرمائیے گا پہلا آپشن دین کا وہی اگد دائم ہے پہلا آپشن دین کا کیا ہے اگد دائم ہے کہ آپ آؤ شادی کرو ان نکاح من سنتی فمن رغبان سنتی فلعی سمنی یہ حدیث ضرور ملتی ہے مگر مطا کیلئے نہیں ملتی یہ ہے مرحلہ کی آپ کو اس سسٹم کے تحت چلنا ہے بعض موقع پر شاید ہو سکتے ہمارے ناظرین میں سے بعضوں کو حدیث یاد ہو جو مطا کی فضیلت میں ہیں تو میں یہی پر ارس کر دوں یہ در حقیقت ایک سنت تھی پیغمبر کی جسے ترک کیا جا رہا تھا ختم کیا جا رہا تھا تو ہمارے ایمہ نے کہا یہ عمل انجام دیا جائے تاکہ یہ سنت پامال نہ ہو اہل بیت علیہ السلام کا ہمیشہ کردار یہ رہا ہے کہ جب سنتیں پامال ہوں تو ان کو زندہ کیا جائے تو وہ احادیث جو ہے ان سنتوں کو پامال ہونے کی نگاہ سے دیکھا جائے پھر اسے انہیں معاشرے میں رائج کیا جائے یہ اگدے جو آپ کا سوال تھا کہ اگدے منکتہ کیوں رکھا گیا تو میں آپ کی خدمت میں ارز کروں بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے اگدے دائم ابھی پوسیبل نہیں کسی بھی بہت سے مشکلات زندگی میں آتی ہیں جہاں پر یہ اگدے دائم پوسیبل نہیں ہوتا آدمی کے لیے مثلا مالی تنگی ہے سب سے بڑا یعنی آدمی ایک فیملی کو سپورٹ نہیں کر سکتا نفقہ یہ وہ ذمہ داریاں جو آ سکتے دائم کے بعد آتی ہیں اب یہ بچہ جو ہے مثلا یہ پڑھ رہا ہے یا ابھی نوکری پہ نہیں لگا وہ فینشیل مشکلات کبھی کبھار اس طرح کی آتی ہیں یا بعض اور وجوہات ہیں جن کی وجہ پر یہ واقعہ معاشرے کا ہر فرد سمجھ سکتا ہے کہ بعض موقعوں پر میرے لئے پوسیبل نہیں ہوتا کہ میں اگدے دائم کروں دوسری طرف سے میرے اندر جنسی خواہشات بھی موجود ہیں ادھر سے اگدے دائم میرے لئے پوسیبل نہیں ہے اسلام وہ دین نہیں ہے جو آپ کو آدھے راستے پہ لے جا کے چھوڑ دے کہ یہاں کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے بھائی آپ اپنا دیکھیں دین یہ کام نہیں کر سکتا اسلام ایک جامعی دین ہے کسی گوشے کو نہیں چھوڑا احسن تم آپ کے زندگی کے ہر وقت کے لیے دین کے پاس قانون ہے آپ کی زندگی پر ایسا وقت آتا ہے تو دین وہاں کے آپ کو قانون بتاتا ہے وہاں آپ کو دین کہتا ہے کہ آپ نجس جانور نہ کھاؤ یا غیر زبعی جانور نہ کھاؤ لیکن دین آپ کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ نہیں نہیں آپ بھوک سے مر جاؤگے تو دین کہتا ہے حسبِ ضرورت کھاؤ دین ایسی جگہ نہیں ہو سکتا کہ جو آدھے راستے پہ آپ تحاد چھوڑ دے کیونکہ جان کا بچان نہیں قانون دین آیا ہی اس لیے ہے کہ ایک مکمل اور بہت بہتر ہے انسانوں کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ یہ قانون اس نے بنایا ہے جس نے انہیں خلق کیا ہے وہ تمہاری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے لہذا یہ اگد مطاب پروردگار عالم نے ان دنوں کے لیے کیا کیا ہے جال کیا ہے کہ آپ اپنی فطرت اور اپنی ڈیمانڈ کا جواب دے سکو میرے خیال سے آج کے دور کے لیے یہ تو بہت بہترین ہے کیونکہ جب ہم لیونگ ریلیشنشپ ہے جو سوسائیٹی ایکسپٹ کر رہی ہے آج بہت رائی جوتا جا رہا ہے ماشرے میں ہم دیکھیں جہاں پہ نام احرم جو اس قدر مقدس ہے کہ اگد دائم سے ذرا برابر فرق نہیں ہے اس میں اس میں فقط ٹائم ہے وگرنہ اس کے علاوہ ساری شرطیں آپ کی وہی ہیں اچھا ٹائم کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کتنے بھی ٹائم کے لیے کم سے کم زیادہ سے زیادہ جی جی آگا کیا یہ فقط جوانوں کے لیے رکھا گیا ہے یا پھر اس کی کوئی یوں کہا جائے کہ قید نہیں ہے کسی بھی عمر کا انسان اس کے اندر یوں کہا جائے کہ یہ سیغے کو اپنے لیے منتخب کر سکتا ہے کسی بھی عمر کا انسان اس سیغے اگد موقعت کو اپنے لیے قرار دے سکتا ہے بعض جگہوں پہ آسانیہ بھی ہیں بعض جگہ پہ محرمیت لاتا ہے مثلا بعض خواتین ہیں جو ہو سکتا ہے کہیں پہ جا رہی ہوں کہیں آ رہی ہوں بعض مرد جو ہو سکتا ہے ان کو جنسی خواہشات نہ ہو لیکن وہ محرمیت کے لیے اگر یہ ایک سیغہ موقعت پڑھ لیتے ہیں تو کم سے کم وہ خاتون ان کے لیے محرم ہو جائے لیکن خاتون بھی ریڈی ہونا چاہیے جی آہا نہیں میں نے عرض کیا ابتدا میں عرض کیا کہ پوری شرطیں شوہر کا راضی ہونا زوجہ کا راضی ہو اس سے زوجہ کہتے ہیں آپ اچھا یہ زبردستی نہیں پڑھا جا سکتا یہ جس طرح سے نکاح میں بھی اجازت پہلے خاتون سے لی جاتی ہے پوری طرح پوری طرح اجازت ہے یعنی آپ زوجہ اسی لئے لفظ زوجہ میں استعمال کریں کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ نے عقد محققت کہ وہ آپ کے زوجہ ہے اس کو وہی احترام وہی احترام آپ اس سے اجازت لیجئے آپ اجازت دیجئے اب انشاءاللہ اگر شرائط کی بحث آئی جی شادی کے ہی اتنی اہمیت ہے اس کی جی بلکل بلکل یعنی اس سے برا نظر سے دیکھنا برا ہے شادی بہترین وہ مقدس رشتہ میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ میں نے کہاں سے سمجھا یہ حرام ہے یہ حلال ہے مطلعا شراب حلال حرام ہے پانی حلال ہے یہ میں نے کس سے سمجھا خدا سے سمجھا کوئی خدا کہہ رہا ہے کہ مطلعا حلال ہے اچھا ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے آج کل کے زمانے میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مطلعا غلط استعمال بھی کیا جا رہا ہے تو کیا اس کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کیسے کیا چیز ہیں حسن تم اس سے بھی ایک جواب ارز کریں آپ کی خدمت میں کوئی بھی قانون دنیا کا آپ دیکھ لیجئے اس کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا کیا بات بلکل مطلعا اگر کسی کو آپ دیجئے وہ بہترین لکھتا ہو اچھی کلم کا مالک ہو بہترین لکھتا ہو وہ اپنی کلم کا غلط استعمال نہیں کر سکتا تو آپ کیا کہیں گے اسے کہ یہ کلم یعنی لکھنے والے لوگ غلط ہیں یہ سسٹم غلط نہیں تھا لیکن یہ قانون بتائے اسی لیے گیا ہے کہ آپ غلط سے غلط کر رہے ہیں آپ اچھائی کی طرف آ جائیں اس کا اچھے کیلئے استعمال کریں تو پر یہ غلط کیسے استعمال ہوگا آسان تو میں نے ارز کیا کہ ہر قانون حج جیسا سفر مانوی سفر ہے یا سفر نہیں مانوی سفر وہاں پر اس سفر میں بھی کچھ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں انگور آپ کے لئے ایک پھل ہے بہترین غلط استعمال کرنے والے اس سے شراب بناتے ہیں یعنی سوئے استعمال کرنے والے اس سے سوئے استعمال کرتے ہیں یعنی غلط استعمال کرتے ہیں دیکھیں اس سے کہیں مطلب دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ آپ غلط استعمال کرنے والوں کو روکیے صحیح قانون پر پابندی مطلب آئیے آپ ایسا سسٹم بنائیے کہ غلط استفادہ نہ کیا جا سکے کیا ہوتا ہے غلط استعمال کچھ اشارہ کرتے ہیں کیسے ہوتا ہے کبھی اسی لئے خود اس آغد کو بڑا سسٹیمیٹک رکھا گیا ہے تاکہ غلط استعمال نہ کیا جائے ملن اگر کوئی لڑکی ہے جس کے اب تک شادی نہیں ہوئی ہے دین کہتا ہے اپنے والد سے اجازت لو اپنے مقامات میں ملتا ہے کہ اگر باپ دادا زندہ نہ ہو تو اپنے بڑے بھائی سے اجازت لو یہ کس لئے روکا جا رہا ہے لیکن ایسا یہ چیز کے بارے میں اگر ہم بڑے بزرگ سے پوچھیں گے تو ہمارا ساماج اتنا میچور نہیں ہوا ہے کہ اس بات کو پوچھے ہو سکتا کہ جیسے ہم دیکھتے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے بھلے ہی ہم کتنے بھی پروگرامز کر لیں کوشش کر لیں کہ اس کے لئے پوزیٹیویٹی معاشرے میں پھیلائی جا سکے مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے معاشرے میں بلخصوص ہمارے جو پرانے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں اس کو غلط نگاہ سے ہی دیکھا جاتا ہے تو اب اگر جو خاتون ہے وہ جانتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک بہتر فیصلہ ہے لیکن اس کے جو ولی ہیں وہ اسے صحیح نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے ایسی جگہ پر وہ خاتون کیا کر ہے احسن تم اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اسے اجازت لینا ضروری ہے یعنی وہ جو شادی اماری ہوتی ہے وہاں پر بھی اگر یہ لڑکی پہلی مرت شادی اس کی ہو رہی ہے تو اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے سہم موتا میں بھی اجازت لینا بہت ضروری ہے لیکن اگر متعلقہ ہے یا بیوہ ہے تو ان کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے ولی سے اجازت لینا لیکن وہ لڑکیاں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے اپنے ولی سے اجازت لینا ضروری ہے سوال یہی ہم لوگ کہ اگر کیسے اجازت لیں گے یہ آپ نے بہترین بات کہ بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں ہم کوئی سماج کو بجھلنا پڑے گا لیکن پرمیشن اس سے ہی نہیں مل رہی ہے ہم ایک دن میں ایک آدمی سے پورا معاشرہ نہیں چینج کر سکتے ہم واقعا ان محباب پر اگر آپ حد لگاتے ہو لیکن ہوتا کیا ہے اگر آپ پانی کو جانے نہیں دیں تو پھر یہ بار آئے یہ آپ کے لئے بار آئے یہ اس معاشرے کو تھوڑا سے دیولپ لیکن لوگ سوال کرتے ہیں اگر ہم لوگ یہ بول بھی دیں تو کیا آپ اپنی لڑکی لڑکے کو پرمیشن دیں گے یہ بولنا کہہ دیجئے کہ ضرور دیں گے جہاں پر دین نے مجھے اجازت دیا یہ جہاں پر دین نے مجھے اجازت دیا ہے میں تو یہی آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں پھر وہ جگہیں جنہیں میں حلال و حرام جانتا اپنے من کے مطابق جانتا اگر مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے اچھا لگتا ہے تو دین کھاں ہے یہ تو آپ خود پرستش کر رہے یہ چیزیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں نماز پڑھی جائے تو میں نے نماز پڑھا مجھے اچھا لگتا ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے نہیں بولا یہ ایک دین میچ کر جاتا ہے تو مجھے لوگ دیدار کہتے حقیقت میں دیدار نہیں ہوں دیدار وہی انسان ہے جو حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو جائے مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ولی ہیں چاہے باپ دادا ہوں انہیں ہمارا سر پرست اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہماری دیکھ آپ کی بات پر ارس کروں ولی کا جو ناب نے دیا خدا نے میرا اختیار کسی کو نہیں دیا مگر یہ کہ اس کے دل میں میری محبت دیا لیکھیں خدا نے سسٹم جو بنایا اگر اس نے رسول کو میرا ولی بنایا تو رسول کے دل میں میری محبت بڑی ڈالی اگر علی کو میرا ولی بنایا تو علی کے دل میں میری محبت بہت ڈالی باپ یا دادا کو اگر میرا ولی بنایا ہے تو چونکہ وہ میرے خیرخہ ہیں اس لئے ولی بنایا ہے وگرنہ خدا کسی کو کسی کی زمام نہیں دیتا مگر یہ کی خیرخہ بنایا ہے تو لہٰذا ان دادا باپ ان کو بھی سمجھا یہ خیرخہ خیرخہ فقط بچوں کے لئے یہ نہیں ہے کہ وہ بخار میں مبتلا ہوں تو آپ دوہ دلا دو اس کی روحانی بیماریوں کو بھی سمجھیں میں نے ایک جگہ پر عرص کیا تھا کہ بچہ جب جسم میں درد ہوتا ہے تو چلاتا ہے تو ماں باپ ہم اپنے بچوں کے کرب و درد کو جو روح کے درد ہیں اسے بھی سن سکتے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کی شرائط کیا ہے مطا کی تو آپ کیا بیان کریں چار شرطیں تو مطا میں بہت اہم ہے ایک کس کے ساتھ یعنی لڑکا کون ہے یہ معین ہو یہ اس میں نہیں چلے گا کہ زید اور خالد نہیں معین یہ کون لڑکی کون وہ بھی معین ٹائم معین اور ٹائم بھی ایسا معین کی آگے پیچھے نہ ہو پائے اتنے دن کے لئے مطا کر رہے ہیں کہ وہ حاجی لوٹ آئیں حاجی تو تکتا دو مہینے میں لوٹ ڈھائی میں ایک تم fix exit تاریخ معین ہو مہر معین ہو مہر معین ہو جائے تاریخ معین ہو جائے لڑکا معین ہو لڑکی یہ چار کو اگر آپ کہنے روک نہیں یعنی ان کے بغیر بیسک اللہ نیاک دی مطا نہیں ہوتا پھر اس کے بعد یہاں پر بعض پھر یہاں پر ایک چیز جو اجازت والا مسئلہ ہے دادا پہلے باپ باپ نہ ہو تو دادا وہاں کے اجازت ضروری ہے یہ مرحالہ تہہ ہوتا اس کو کہتے ہیں آپ شرائط عقد مطا سیغہ ہونا چاہیے میں نے ابتدا میں ارز کیا باقاعدہ سیغہ ہونا چاہیے انکاتو زووشتو متعتو اس طرح وہی جو آپ کے ایک دماغ دے دائم میں آتے ہیں وہ ایسے ہی سیم سیغہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس کمانہ سمجھتے ہوں پڑھ سکتے ہیں قصد انشاء ہو عربی میں ہو یہ ساری چیزیں یعنی اگر آپ دیکھیں کہیں آپ کو فرق نظر آیا جیسے ہم لوگ شادی کرتے ہیں وہ شادی نہیں ہوتی اور ٹائم ختم ہو جاتا ہے یہ دونوں آپس میں نامحرم ہو جاتے ہیں تو آگا یہ کیا شادی شدہ مرد بھی متعہ کر سکتے ہیں جی یہ بھی ایک سوال ہے بہترین سوال ہے میں نے ارز کیا یہ متعہ سماج و معاشرے میں افت لانے کے لیے بے افتی پھیلانے کے لیے نہیں اس چیز کو دھیان میں رکھیں وہی ارز کیا آپ کا جو سوال تھا سوے استفادہ وہ ایک جگہ یہ ہوتا ہے غلط فائدہ بے افتی معاشرے میں دین کا پورا زور کس بات پہ ہوتا ہے کہ معاشرہ پاک ہو ہر گھر محفوظ ہو نگاہیں پاک ہو ہماری زبان ہماری پاک ہو اسی وجہ سے دین نے کبھی اس کو پرموڈ نہیں کیا کہ آپ آو نہیں اگد مطا کرو نہیں دین کہتا ہے احتیاج ہے تمہیں اگد دائم نہیں کر سکتے یہ کرو لیکن اگر اگد دائم میں ہو تو بھی کر سکتے لیکن ارز کیا کہ دین نے یہ نہیں کہتا بعض روایات میں امام موسی قاظم علیہ السلام کے ایک صحابی انہوں نے اگد مطا کیا چونکہ حرام نہیں ہے آئے مولا کے پاس حضرت نے فرمایا جب پروردگار عالم نے تمہیں ایک زوجہ دائم یعنی جو ہمیشہ تمہاری زوجہ ہے اس کے ذریعے بے نیاز کر دیا تو اس جانب کیوں گئے یہ حضرت کا قول کس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگد مطا جو رکھا گیا تھا تاکہ جوانوں کی عفت و پاک دام مینی کو باقی رکھا جائے بہالت مجبوری سے احسن تو منہ یہ کہ تم آؤ اور اس کے ذریعے بے عفتی پھیلاؤ اور گھر شیرادے کا شیرادہ بکھرے پیدا کبھی بھی عددت ہے کسی جی یہاں پر بھی باقیدہ عددت ہے اگر وہ عورتیں جو خون حیز وغیرہ دیکھتی ہیں دو طور ان کا ہے عددہ اور اگر ایسا نہیں تو پیت آلیس فوٹی فائی دن ان کا عددہ وہ ایسا جیسا نکاہ دائمی وہ ایسا نہیں چار مہینہ پانچ وہاں پر تین مہینہ ہوتا تین طور ہوتا یہاں دو طور ہے اور وہاں پر تین مہینہ تقریباً ہوتے ہیں یہاں پیت آلیس دن ہیں یہاں کا عددہ جو ہے فوٹی فائی دیز ہے یہاں پر آپ طلاق نہیں ہوتا جیسے ہی مدت تمام ہوئی آپ کا عددہ شروع ہو جائے آباد دیئے کہ انشاءاللہ جو ہماری نیت ہے کہ ہم شریعت محمدی کا حلال کردہ فیل ہیں ان کو حلال رکھیں اور ایک اچھے معاشرے کی تعمیر کر سکیں اس میں آپ نے بہت اچھا تعال کیا ہم بھی شکر بگردار ہیں عزیزان محترم یہ تھا ہمارا پروگرام نکاح مطاع جہاں ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم معاشرے میں شریعت محمدی کے حلال کردہ کو حلال رکھ سکیں حرام کردہ کو حرام رہنے دیں عزیزان محترم شریعت محمدی کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینا اتنا بڑا بوجھ ہے جسے روز محشر ہم میں سے کوئی کرنے والا ڈی موٹیویٹڈ یا اپنے آپ کو پست فیل کرے بہت ضروری ہے کہ ان عامال کو معاشرے میں رائج کیا جائے تاکہ سنت محمد زندہ رہ سکے اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے ودا دیکھتے رہیے چینل ون انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے چند اور سوالات اس موضوع کے تحت لے کر فی امان اللہ